یار میں نے آپ کو کچھ ٹیم پہلے بتایا تھا کہ کچھ کیسز میرے پاس ایسے ہیں جنہیں میں بتانے سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں اور میرا من بھی نہیں کرتا کہ میں ان کو آپ تک پہنچاؤں کیونکہ دماغ خراب ہو جائے گا آپ کا بھی انہیں سن کر ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ سٹریس میں بھی چلے جائیں لیکن میں بلکل نہیں چاہوں گا پر ان میں سے ایک کیس ایسا ہے جو میں بہت ٹائم سے سوچ رہا تھا آپ لوگوں کو بتانے کی یہ کیس اتنا بے رہم تھا اتنا دل دہلا دینے والا تھا اتنا کرول اتنا ڈسٹربنگ تھا جسے جاننے کے بعد آپ بھی یقین مانئے کہیں نہ کہیں سوچ میں پڑ جائیں گے لیکن اس سے پہلے میرا نام ہے ویکی اور آپ دیکھ رہے ہیں مستریوس دنیا کا ایک اور بہت کمائل کا اپیسوڈ آپ پلیز اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور کمینٹس میں پیک میں لکھ دیں تاکہ کل کی ویڈیو میں میں آپ کو شاؤڈر دے دوں لیکن اس سے پہلے میری وارننگ اگر آپ کو پسند نہیں ہے اس طرح کی crime stories کو سننا یا پھر دیکھنا تو پلیز آپ اس ویڈیو کو یہیں چھوڑ دیجئے کیونکہ ہو سکتا ہے آپ آگے چل کر بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائیں یہ پورا کیس ہوا تھا بریسٹل انگلینڈ میں 23 سپٹیمبر 2015 کی صوبہ صوبہ سوا 3 بجے جہاں رات کے سوا 3 بجے ڈاکٹر نیک وائٹ نام کی ایک مہلہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی اور تب بھی اس کی نیند کھلی جہاں کوئی اس کی doorbell کو بار 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 بجائے جا رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ doorbell کو بجائے جا رہا ہے تو اقتم سے اس کی نیند کھلی اور تب بھی اس کے کانوں میں نہ صرف doorbell کی گھنٹی کی ٹنگ 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 کی آواز تھی بلکہ کسی کے چیخنے چلانے کی آواز بھی اب بہت جور سے اس کے کانوں میں آنے لگی تھی وہ ترند اپنے بیٹ سے اٹھی اپنے کمرے کی کھڑکے اوپر گئی اس نے پردے بغیرہ ہٹائے اور باہر کی طرف دیکھا جہاں باہر کی طرف ایک آدمی بری طرح سے چلائے جا رہا تھا یہ مہلہ اسے دیکھتے ہی بہت پریشان ہو گئی کیونکہ یہ آدمی بہت عجویب سا تھا اس نے کپڑے کے نام پر صرف انڈرویر پہنا ہوا تھا اوپر اور نیچے باقی کچھ نہیں اور پورا شریر اس کا کیچڑ میں لادا ہوا تھا یہاں دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا پورا شریر کیچڑ میں لادا ہوا ہے تو ڈاکٹر نکوائٹ جیسے ہی اسے مدد دینے کے لیے اپنے کمرے سے باہر جا کر نیچے جانے لگی تب ہی سائیڈ والے گھر میں سے موجود ایک تھومس نام کا ویکٹی اپنے گھر سے گولف کلب ہوتا ہے جو آپ نے دیکھا ہی ہوگا بہت بھاری سارا ہوتا ہے وہ وہ لے کر باہر نکلتا ہے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے تھومس کے آگے کوئی بھی ویکٹی آ جائے گا تو یہ اسے مار ڈالے گا کیونکہ اس کی نیند خراب ہو گئی تھی اس ویکٹی کے چیکنے چلانے سے اور وہ بہت گصے میں تھا کہ میری نیند کس نے خراب کی ہے مجھے نام بتاؤ میں اس کو ابھی توڑ دوں گا تو وہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے لیکن اس نے کسی کے اوپر اٹیک نہیں کیا اور سامنے جا کر وہی اس آدمی کو دیکھتا ہے اور اس آدمی کو دیکھتے ہی وہ بھی حیران ہو جاتا ہے یہ کیسا آدمی ہے اوپر سے لے کر نیچے تک تو یہ ننگا ہے اور اس ویسے بھی کی چڑھ میں لدا ہوا ہے اور ہیلپ ہیلپ کیوں مانگ رہا ہے اب اس کی چیکیں چلاہٹیں اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی کہ نہ صرف یہ دونوں ویکٹی بلکہ آس پس موجود اور بھی پڑوسیوں کے گھروں میں سے لوگ اب باہر آنے لگے تھے ان کو لگ رہا تھا کہ کوئی رات کو سواتین بجے ان کے ساتھ پرینک وغیرہ کر رہا ہوگا اور سبھی دھیرے دھیرے اس آدمی تک پہنچے اور پہنچتے ہی ان کے مائنڈ میں سے دو چیزیں کلیر ہو گئی جی ہاں پہلی یہ آدمی کوئی پاگل نہیں ہے اور دوسری اس کے شریر پر جو لگا ہوا ہے وہ کوئی کیچڑ نہیں ہے جب وہ تھوڑی سی اور پاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس آدمی کی لٹرالیس کن جو تھی توجہ وہ پگھلے جا رہی تھی اپنے آپ پگھل پگھل کر اتر رہی تھی جب اس لڑکے سے اس کے بارے میں جا کر پوچھا گیا تو یقین مانیے اس نے جو بتایا اسے سن کر آپ پوری طرح سے دہل جائیں گے سب سے پہلے تو اس لڑکے کا نام مارک وینڈوین تھا جس کے عمر 28 سال کی تھی اور یہ اوریزنلی نیدر لینڈ سے یہاں پڑھنے آیا ہوا تھا پڑھتے پڑھتے اس کی نوکری لگ چکی تھی اور اب وہ ساتھ میں انجینئر کی ایک نوکری بھی کر رہا تھا اور اس کی ایک بہت پرانی گل فینڈ بھی تھی جہاں اس لڑکی کا نام برلینہ والیس تھا یہ لڑکی 48 سالوں کی تھی اور یہ لوگ پچھلے پانچ سالوں سے ایک دوسرے کے ذاتھ ریلیشنشپ میں تھے جہاں یہ ایک دوسرے سے 2010 اکٹوبر میں ملے تھے اور برلینہ ایک فیشن سٹوڈنٹ تھی جو کی مارک سے لگ بگ لگ بگ 20 سالوں بڑی تھی لیکن اگست 2015 تک آتے آتے ان کا ریلیشنشپ اب ٹوٹنے والا تھا جہاں مارک نے ہی برلینہ کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس کے جو دوست ہیں مارک کے جو دوست ہیں وہ کئی بار اس کے شریر پر ناخون مغیرہ کے نشان دیکھتے تھے جو کی بہت زیادہ جنگلی ٹائپ ہوتے تھے مطلب کہ نومل سے ہٹ کر تھے وہ اور ایک بار تو حد ہو گئی جب مارک کے اوپر برلینہ نے اُبلتا ہوا پانی تک ڈال دیا تھا تو اس لیے انہی باتوں سے پریشان ہو کر مارک نے سوچا کہ یہ ریلیشنشپ اب یہاں کام نہیں کرے گا اور اس نے برلینہ سے سمپلی بھاشا میں بریک اپ لے لیا اور کمال کی بات یہ تھی کہ بھائی صاحب کے لیے ایک اگلی لڑکی بھی تیار بیٹھی تھی اور جیسے ہی وہ اس کے ذات بریک اپ میں آیا اسے ایک نئی لڑکی مل گئی اب یہاں ان کا نیا ریلیشنشپ چلے جا رہا تھا لیکن اُدھر برلینہ جس سے یہ بلکل برداشت نہیں تھا کہ مارک اور کسی کا ہو سکتا ہے میرے علاوہ تب آیا دو سپٹیمبر 2015 کا دن اور یہ وہ دن تھا جب برلینہ نے پہلی بار اپنے لیپٹوپ پر یہ سرچ کیا کہ ایسیڈ اٹیکس کیسے کیے جاتے ہیں اس نے ٹوٹل ٹوٹل دنیا کے 82 سب سے فیمس ایسیڈ اٹیکس کے بارے میں پڑا جہاں پورا ان کے بارے میں اچھی تھی جانکاری لی وکٹیم کون تھا ایکیوز کون تھا سب کچھ اس نے اس کے بارے میں دیکھا اور ساتھ ہی یہ بھی بعد میں پڑا کہ ایسیڈ اٹیک ہونے کے بعد وکٹیم کے ساتھ آگر ہوتا کیا ہے کیا وہ بچ جاتا ہے کیا وہ مر جاتا ہے آگر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اس نے نیٹ کے اوپر ہی ایسیڈ کو خریدنے کی ویب سائٹس ٹھونڈی لیکن اسے کوئی بھی لیگل ویب سائٹ نہیں ملی تو اس کے بعد وہ کہا جائے گی جی ہاں ایمیزن پر جائے گی ایمیزن پر وہ گئی اور اس نے وہاں سے ایس ٹو ایس او فور یعنی کی سلفیورک ایسیڈ خرید لیا لیکن جب یہ بھر لینا یہ ایسیڈ وہاں سے خرید رہی تھی اسی ٹائم پر وہ دوسرے ٹیب میں ہی مارک اور اس کی گل فینڈ سے بھی بات کر رہی تھی جی ہاں پتہ نہیں کہاں سے اس نے مارک کی جو نئی گل فینڈ بنی تھی اس کا بھی نمبر نکال لیا تھا پر وہ ان سے بھی لگاتار بات ہی کیے جا رہی تھی اور انہیں حراس کر رہی تھی جسے پریشان ہو کر مارک اسی دن پولیس والوں کے پاس گیا اور انہیں سب کچھ بتایا پولیس ترند برلینا کے گھر گئی اور وہاں جا کر اس سے بات کری اور اسے سیدھے طور پر یہ سب کچھ روک دینے کے لیے کہا اسے کہا گیا تھا کہ اس کا کوئی حق نہیں ہے کسی کی بھی زندگی خراب کرنے کا جو کی بات بالکل صحیح تھی اگلے کا من ہوگا تو وہ جرور تمہارے پاس آ جائے گا اگر وہ نہیں چاہتا تو کسی کو ہم دھکا نہیں کر سکتے پولیس کے جانے کے بعد بھی برلینا نے مارک کو فون کیا اور یہ کہا کہ اگر تم نے ابھی بھی مجھے چھوڑا تو میں اپنے آپ کو مار ڈالوں گی تو مارک نے کہا کوئی بات نہیں جو تمہیں کرنا ہو کر لو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اسی رات مارک نے اپنے پیتا کو بھی فون کیا اور برلینا کے بارے میں سب کچھ بتایا اور اس نے کہا کہ وہ مجھے تو یہاں رہتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے یہ لڑکی کچھ بھی کر سکتی ہے میرے اوپر اُبلتا ہوا پانی ڈال سکتی ہے تو یہ مجھے جان سے مارنے میں بھی دیر نہیں لگائے گی لیکن اس کے پیتا نے اسے یہاں سمجھایا کہ کوئی بات نہیں ابھی نیا نیا ٹوٹا ہے دل ٹوٹا ہے تو رونا تو آئے گا ہی اس کا بھی دل ٹوٹا ہے کوئی بات نہیں تھوڑے دن بعد شانت ہو جائے گی یہ بات سن کر مارک نے بھی خود کو سمجھا لیا اور وہ وہیں رک گیا اگر چلا جاتا تو بہت اچھا ہوتا خیر دن بیٹھتے بیٹھتے بیس دن اور بیٹھ گئے اور دن آیا 22 سپٹیمبر 2015 کا اس رات مارک اپنی گر فرینڈ سے بول کر برلینا سے ملنے گیا تھا اسے سمجھانے گیا تھا کہ دیکھو اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے اب جو تم کر رہی ہو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے اپنی لائف میں مووون ہو جاؤ اور خود بھی جیو اور اوروں کو بھی جینے دو برلینا نے پہلے تو روتے روتے سب کچھ سنا اور بعد میں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں خود کو سمجھانے کی کوشش کروں گی چلو ایک رات تو کم سے کم میرے ساتھ رک جاؤ تم نے اپنی گر فرینڈ کو تو ویسے بھی بتایا ہی ہوگا کہ تم میرے پاس آ رہے ہو اس نے کہا کہ ہاں میں بتا کے آیا ہوں کوئی بڑی بات نہیں ہے ٹھیک ہے میں تمہارے بات سی تمہارے فلیٹ پر ہی رک جاتا ہوں تو دونوں ایک ساتھ سو گئے اور رات کو تقریباً تین بجے جہاں اگلا دن بھی ہو چکا تھا تیس سپٹیمبر آ چکا تھا اور اس رات تقریباً تین بجے برلینا اٹھی اپنے کچن میں گئی جو اس نے بوٹل ایسیڈ کی منگوائی ہوئی تھی وہ اٹھائی اور سیدھا اپنے کمرے میں آئی جہاں پر مارک بھی سو رہا تھا مارک کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے کہا کہ اگر تم میرے نہیں ہو سکتے تو تم کسی کے نہیں ہو سکتے اور یہ بول کر اس نے مارک کے اوپر وہ پوری کی پوری بوٹل خالی کر دی جو بوٹل اس نے مارک کے اوپر ابھی ابھی کھالی کری تھی اس میں سے جارہ تر ایسیڈ مارک کے فیس کے اوپر گیرا تھا جو کی سب سے زیادہ بھائیانک ہونے والا تھا شریر پر تہجاب کے ڈلتے ہی بہت تگڑا پین مارک کو جھیلنا پڑا تھا جیسے ہی ایسی ڈلا اسے اتنا بھائیانک درد ہوا وہ اپنے نین سے اٹھا اور ترنت باہر کی طرف بھاگنے لگا قسمت سے وہ باہر کی طرف بھاگ آیا اور بیچ روڈ پر آ کر ہیلپ ہیلپ چلانے لگا اور یہی آوازیں آس پاس کے لوگوں نے تب سنی تھی ڈاکٹر نکوائٹ نے بھی سنی نکوائٹ بھی نکل کر باہر آئی اپنے اور آس پاس کے لوگ جب باہر آئے انہوں نے یہ ساری باتیں مارک سے سنی اور سننے کے بعد ترنت ایمرجنسی سرویزز کو فون کیا اور انہیں پورا میٹر بتایا کہ ایسے ایسے اس کے ایکس گل فرنڈ نے اس کے اوپر تیجاب ڈال دیا ہے اور پلیز تم جلدی آ جاؤ لیکن یہاں انہوں نے یہ بھی سجھاؤ دیا تھا کہ تم آس پاس کسی اور کے گھر میں چلے جاؤ اور ان کے باتروم میں جا کر اپنے چہرے پر پانی ڈالو جتنا ہو سکے اتنا پانی ڈالو جب تک تمہیں تھوڑا اچھا محسوس نہ ہونے لگے تو یہ کام وہ کری رہا تھا تب ہی پیرامیڈکس وہاں پہنچ گئی تھی اور پہنچنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ماں کی جو حالت ہے وہ بہت زیادہ بھائنگر ہے پہچان میں بھی نہیں آ رہا ہے کہ یہ لڑکا ہے یا کچھ اور ہے خیر اسے ترنت وینٹی لیٹر پر ایمبولنس میں ہی وینٹی لیٹر جو لگا ہوا تو اس کے اوپر لیٹ آیا گیا اور اسے ترنت ہاسپیٹل پہنچ آیا گیا بہت تگڑے تھرڈ ڈگری فورڈ ڈگری میں جتنے ڈگری کہوں اتنے ڈگری کم ہے اتنے تگڑے ڈگری کے بانس اس کے شالڈرز اس کے فیس اس کے چیسٹ اس کے دونوں ہاتھ اور اس کے دونوں ہیپس تک آ چکے تھے یہاں تک کہ اس کا ایک الٹا پیر جو تھا وہ بھی بھائنگ کر شکار ہو چکا تھا اس ایسی رڈہک کا جیسے ہی ماں کو ہسپیٹل پہنچ آیا گیا وہاں جاتے ہی اس نے کچھ شبدوں میں وہاں آسپاس کھڑے لوگوں سے باتیں کرنی شروع کری اس نے کہا کہ وہ دیکھ نہیں پا رہا ہے جب ڈاکٹر نے اس کی آنکھوں کی طرف جھا کر دیکھا تو ان کا دل دہل گیا کیوں کیونکہ ایک آنکھ کے جو اوپر والا جو پورشن ہوتا ہے اس کے اوپر ایسی ڈالا ہوا تھا اور وہ کھل نہیں رہی تھی جبکہ دوسری آنکھ وہ پوری طرح سے پیغل چکی تھی اندر چھید ہو جگا تھا اتنا بڑا اب اسے کچھ بھی دیکھ نہیں رہا تھا لیکن پھر بھی وہ بار بار وہاں کھڑی پولیس سے یہی بول رہا تھا کہ پلیز آپ میری جو گرل فینڈ ہے اس کے پات لیکن یہاں پھر بھی اس نے پولیس کو سب کچھ بتا دیا کہ اس کے پیچھے ریسپونسیول کون ہے اس نے بیلینہ کا نام لیا اور اس نے کہا کہ جو میری نئی گرل فینڈ ہے پلیز ایک بار آپ اس کے گھر بھی جا کر دیکھ لو کہیں کہیں برلینہ نے اس کے اوپر بھی حملہ نہ کر دیا ہو اور یہ بات سنتے ہی پولیس ترند وہاں سے نکلی اور سیدھا اس کی نئی گرل فینڈ کے وہاں پہنچی اور دیکھا جا کر کی اچھے حالت میں وہ رام سے سو رہی ہے کوئی دکت والی بات نہیں ہے ترند پولیس برلینہ کے گھر بھی گئی اور برلینہ سامنے اپنے گھر میں سوفے کے اوپر ہی بیٹھی ہوئی تھی اور ترند اسے وہاں جا کر گرفتار کر لیا صوبہ ہوتے ہوتے پتہ نہیں کہاں سے ماں کی ایک آنکھ کھلی جو بچی ہوئی تھی وہ آنکھ کھلی اور سامنے اس نے اپنے ہسپیٹل والے کمرے میں لگا وہ شیشہ دیکھا اور یقین مانی اس کا شیشہ دیکھ کر اس کی جو حالت تھی وہ کوئی بتا نہیں سکتا وہ خود کو پہچان نہیں پا رہا تھا اور دیکھا جب اس نے کہ اس کے شریر کی حالت یہ ہو چکی ہے وہ فوٹ فوٹ کر رونے لگ گیا آنسو آ نہیں رہے تھے باقی کچھ بچا نہیں تھا پورے چار مہینوں کے لیے مجبوراں ماں کو کومہ میں رکھا گیا اور اتنے گندے حالت اس کے شریر کے ہو چکے تھے کہ کوئی اسے دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا اس کے پتہ جب پہلی بار ہسپیٹل میں آئے تھے فلائٹ پگڑ کر تو وہ بھی دیکھ کر پہچاننے سے منا کر گئے تھے بولنے لگے تھے کہ چی چی یہ میرا بیٹا نہیں ہو سکتا تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ جناب یہ آپ کا ہی ہے اور اس کا یہ حال اس کی ایکس کل فرینڈ نے کیا ہے خیر اسے اب سانس لینے میں بھی دکت ہو چکی تھی تو اس کے گلیم کے اندر وہ جو سانس والی پائپ ہوتی ہے وہ ڈالی گئی اور بس اسے جندہ رکھا جا رہا تھا کسی طرح بدقسمتی سے اس کا جو الٹا پہر تھا وہ بھی اب انفیکشن کا شکار ہو چکا تھا اور مجبوراں اسے کاٹنا پڑا حیرانی والی بات یہ تھی کہ یہ جو کنسنٹریٹڈ سلفیورک ایسیڈ اس کے اوپر ڈالا گیا تھا یہ ابھی بھی شانت نہیں ہوا تھا چار پانچ مہینوں تک بھی وہ اندر اندر اور اندر جا جا کر ماں کے شریر کو جلائے جا رہا تھا پہلے اس نے سکن جلائی پھر اندر موجود مسلز کو جلائیا ان کو راک کیا اور اب باری تھی اس کی ہڈیوں کو گلانے کی اور وہ کام بھی یہ ایسیڈ بکھو بھی کر رہا تھا لگ بگ اس کی جارہ تر ہڈیوں کے چاروں طرف جو میمبرین بنے ہوتی ہے اس کو اب یہ ایسیڈ جلا چکا تھا اور بہت ساری ہڈیاں جہاں ماں کی بہت ساری ہڈیاں اندر سے اب خوکلی ہو چکی تھی باقی کے پریوار والوں کو اب بتایا جانا تھا صرف اس کے جو پتا تھے وہی اب یہاں پہنچ پائے تھے باقی کے پریوار والوں کو بھی پولیس نے بتایا اور تقریبا تقریبا دس دنوں کے بعد پورا کا پورا پریوار اب اس ہسپیٹل میں تھا اور ماں کو ڈھونڈ رہا تھا جبکہ ماں کے وہ سائیڈ میں کھڑے ہو کر ہی ماں کو ڈھونڈ رہے تھے کوئی بھی ماں کو پہچان ہی نہیں پا رہا تھا کہ یہ ماں ہے لوگ اس کے ہی پریوار والے اس کے طرف دیکھتے اور سوچنے لگ دے کہ کوئی اور پیشنٹ ہوگا اور اس کے لئے پریئر کر کے چلے جاتے گی بھگوان کرے تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ بھائی ہم ماں کو ڈھونڈ رہے ہیں ماں سائیڈ میں ہی لیٹا ہوا تھا ماں سبھی کو دیکھ رہا تھا اور ان کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ماں میں ہی تو ماں ہوں آہ مجھے پہچان کیوں نہیں رہے ہو پھر چار مہینے بعد جب ماں کو کومہ سے باہر نکالا گیا تو اس کی جو مومنٹس ہی وہ صرف ابھی مو کے اندر ہی آئی تھی جہاں وہ صرف اپنے ہوتوں کو ہلا سکتا تھا اور تھوڑی بہت جیب کو ہلا سکتا تھا باقی پورا شریر اس کا ابھی بھی کومہ میں ہی تھا یہ مان سکتے ہیں کچھ اور ٹائم بھی تھا اور کچھ ہی دنوں بعد یہ ماں جو تھا اب وہ اپنے مو تک کومہ سے باہر آ چکا تھا لیکن ابھی بھی گردن سے نیچے وہ پوری طرح سے پیرلائز تھا اور انہی دنوں میں ماں کب ڈپریشن میں جا چکا تھا جہاں سارا دن اتنے بھائنکر درد میں رہنا اپنے آگے کی زندگی اجڑتی ہوئی دیکھنا اپنے ساتھ کسی کو نہ کھڑا ہوا دیکھنا یہ سبی باتیں ماں کی دماغ میں سارا دن چلتی رہتی تھی اور وہ اب ڈپریشن کا بھی شکار ہو چکا تھا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ماں کی فوٹوز بلکہ بہت ساری فوٹوز اس سمیں کرائم سین پر بھی اور ہاؤسپیٹل میں بھی پولیس وارا کھلک کی گئی تھی لیکن پولیس والوں نے یہ بول دیا تھا کہ چاہے جو مرجی ہو جائے یہ فوٹوز اتنی ڈپریسنگ ہیں اتنی بھائنکر ہیں اتنی دل دہلا دینے والی ہیں کہ یہ کبھی پبلیکلی ریلیز نہیں کی جا سکتی اور کبھی بھی اس کی فوٹوز کو انٹرنیٹ یا پھر کسی بھی پبلیک پلیٹ فورم پر نہیں دیکھا گیا اب یہاں ڈاکٹر نے بول دیا تھا کہ اگر اس لڑکے کو بچانا ہے تو زندگی بھر اس کی کیر کرنے پڑے گی اس کا دھیان رکھنا پڑے گا اس کے پتا نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اور تقریباً ایک سال تک جی ہاں ایک سال تھے بھی چارہ سمیہ تک 26 نومبر 2016 تک بہت اچھے سے اس ہاؤسپیٹل کے اندر مارک کا دھیان رکھا گیا اس کے بعد سبھی نے سوچا کہ ٹھیک ہے ریگاوری دھیرے دھیرے ہو جائے گی تو کیوں نہ مارک کو اب ہمیں ایک پیئر ٹیکنگ ہوم کے اندر رکھ دیتے ہیں تو وہاں گلاؤسٹر میں ہی ایک ایسا گھر ڈھون لیا گیا جس کے اندر مریجوں کا دھیان رکھا جاتا تھا اور مارک کو بھی اسی گھر کے اندر اب شفٹ کر دیا گیا تھا اور شفٹ کرنے کے بعد پورا پریوار وہاں سے اٹھ کر اپنے اپنے دیش واپس چلا گیا تھا لیکن اگلی ہی رات جہاں ایک رات بتانے کے بعد اگلے ہی دن مارک نے اپنے پیتا کو فون کیا اور کہا کہ پاپا آپ مجھے یہاں سے آ کر لے جاؤ پلیز آ کر لے جاؤ مارک کے پیتا نے ترنت اپنی گاڑی اٹھائیو اور آٹھ سو میل ڈائریکٹ چلا کر بھی نہ رکے صدح یہاں پہنچے اور جا کر بات کر اپنے بچے سے کیا باتیں بتاؤ اس نے کہا کہ میرا یہاں من نہیں لگ رہا اور میں نہیں یہاں ایک میرٹ بھی اور رہ سکتا آپ پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ جہاں مر جی کہو گے میں وہاں رہلوں گا لیکن یہاں نہیں رہ پاؤں گا جس کے بعد اس کے پیتا نے سوچا کہ یہ دیش چھوڑو تم اپنے دیش میں واپس چلو اور اسے ترنت تھوڑی کاکجی کاروائی کروانے کے بعد نیزر لینڈز واپس لے کر آیا گیا نیزر لینڈز پہنچتے ہی اسے پھر ایسے ہی ایک کے ٹیکنگ ہوم کے اندر رکھ دیا گیا اور وہاں پر تھوڑی جیادہ اچھی فیسلیٹیز موجود تھی لیکن جہاں حالات اتنے برے تھے ایک اور بیمارے اب یہاں مارک کو لگ چکی تھی اور وہ تھی فیفڑو کا انفیکشن جی ہاں فیفڑو کا انفیکشن اب تھیرے تھیرے اس کے شریر کے اندر فیلتا جا رہا تھا اور جیسے ہی ڈاکٹرز نے دیکھا تو ڈاکٹرز کو مجبوراً اس کا بولنا بند کروا کر اس کے موں میں پھر سے وہ سانس والی پائپ ڈالنی پڑی جندہ رکھنے کے لیے ورنہ وہ نہیں بچ پاتا خیر اب اس کا پھر سے بولنا بند ہو چکا تھا موں میں اس کے پائپ جا چکی تھی اب وہ بلکل بس ایسے ہی پڑا رہتا اور کچھ نہیں کر پاتا کچھ ٹائم تک پڑے رہنے کے بعد ماں کب خود سے پریشان ہو چکا تھا اس نے ہار مان لی لیکن ایسے ہار نہیں مانی اس نے لیگلی سرکار کے سامنے جا کر یوتینیشیا کے لیے اپلائی کیا اگر آپ کو نہیں پتا کی یوتینیشیا کیا ہوتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک لیگل طریقہ ہے خود کی جان لینے کا جہاں خود کی زندگی ختم کرنے کا بیلجیم میں یہ سب کچھ ویلڈ ہے یہ سب کچھ لیگل ہے وہاں یوتینیشیا لوگ اپلائی کرتے ہیں جو خود کی زندگی سے پریشان ہو جاتے ہیں اور مرنا چاہتے ہوں اور یہاں مارک وینڈ آگن نے بھی یوتینیشیا کے لیے اپلائی کیا اور فائنلی دو جنوری دوہچار سترہ کا دن آیا جب اس کے پتا اور اس کی پوری فیملی جو تھی وہ سارے ایک ساتھ ہی کٹھا ہوئی اور مارک سے تھوڑی تھوڑی باتیں کرنے لگی سبھی نے مارک کے ساتھ بہت اچھا ٹائم بیتایا اور فائنلی دو پہر ہوتے ہوتے ڈاکٹرز ماں کے گھر پہنچ چکے تھے اس کی جان لینے کے لیے اور شام کو سات بچ کر پندرہ منٹ پر ڈاکٹرز نے اسے مرد گھوشت کر دیا ماں کی زنیا کو چھوڑ کر جا چکا تھا صرف اور صرف انتیس سال کی عمر میں اب یہاں شروع ہونا تھا اب یہاں شروع ہونا تھا برلینہ کا ٹرائل اور برلینہ کا ٹرائل شروع ہوا دوہجار اٹھا میں اور یہاں ٹرائل شروع ہوتے ہی برلینہ کے وکیل نے سب سے پہلے ہی اپنا حکوم کا اکے والی چال چل دی اس نے سب سے پہلے جاگر ججز کو یہ بول دیا کہ دیکھئے جناب برلینہ نے کیا ہمیں پتا ہے لیکن اس کی ہاتھوں میں وہ مرا نہیں ہے جو ماں کی موت ہوئی ہے وہ ڈاکٹرز کے ہاتھوں میں ہوئی ہے اور اس نے خود کی مرضی سے اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے وہ ٹھیک ہو سکتا تھا لیکن پھر بھی وہ ٹھیک ہونا نہیں چاہ رہا تھا اور اب کوئی خود کی مرضی سے اپنی جان لے گا تو اس کا آروب جو ہے وہ میرا کلائنٹ تھوڑی نہ چھلے گا اس کے علاوہ برلینہ نے خود یہ بیان جج کے سامنے دیئے کہ ماں جو تھا اس کے اوپر بہت زیادہ ہنسک رہا کرتا تھا اور اس رات بھی وہ اس کے ساتھ مار پیٹ کر کے ہی وہاں سویا تھا اور رات کو جب وہ اٹھی تو ماں نے اسے پانی مانگا تھا اور وہ جا کر اپنی کیچن میں پانی بھر کر لے کر آئی تھی اور جیسے ہی وہ وہاں پر پہنچی تو اس کا پیر نیچے پڑی کسی چیز میں الچا اور سدھا وہ جو پانی تسارا اس کے اوپر جا گئے رہا اسے لگ رہا تھا کہ وہ پانی ہے خولی دے کے کتنی بن رہی ہے اتنا ہی نہیں مرنے کے بعد بھی اس کے اوپر یہ لڑکی الچام لگائے جا رہی تھی یہاں تک اس نے کہہ دیا کہ ماں کی ایسیڈ اپنے ساتھ خود لے کر آیا تھا اور اس نے بھی ایک گلاس کے اندر یہ ایسیڈ بھر کر میرے سائیڈ میں رکھا ہوا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ میں یہ ایسیڈ رات کو اٹھ کر پی جاؤں گی اور مر جاؤں گی یہاں پر لیکن قسمت سے میں بچ گئی دیکھئے اس لڑکی کی اس کا لیپٹوپ مل گیا اور لیپٹوپ تو آپ کو پتا ہی ہے آج کے ٹائم پر آپ کا بھی فون آپ کی کنڈلی سے زیادہ آپ کے بارے میں کچھ بتا دے گا صحیح کہہ رہا ہوں نا میں بلکل ایسا ہی ہوا برلینا کے ساتھ بھی اس کا لیپٹوپ اٹھایا گیا اور جب اس کی سرچ اسٹری دیکھی گئی تو یہ سامنے آ گیا کہ یہ لڑکی تو بہت بڑی مگرمچ ہے اور یہ مگرمچ اب جان لینے والا تھا مارک وینڈوگن کی اسے اچھے سے پتا تھا کہ وہ کیا کرنے والی ہے وہ ایک کی جان لینے کی سوچ رہی تھی وہ بھی دنیا کے سب سے ابھدر طریقے سے اس نے جیسے ہی وہ ایسیڈ خریدا تھا اس ایسیڈ کا ٹیسٹ بھی لیا تھا اپنے گھر پر رکھی ایک ٹیبل کے ساتھ اس نے اس ٹیبل پر ایک ڈھکن ایسیڈ ڈالا اور دیکھا کہ ٹیبل کے ساتھ کیا ہوتا ہے لکڑی کی ٹیبل تھی آر ووٹ وہ تک وہاں نہیں ٹھیکی انسانی شریر کہاں ہی ٹھیکے گا اس کے اندر بھی چھید ہو چکے تھے بہت سارے چھے چھوٹے چھوٹے اس لکڑی کی ٹیبل میں بھی ہو گئے تھے تو سوچ کر دیکھئے انسانی ہڈیاں کوئی لکڑی تو ہے نہیں جو چھید کروا کر چھیل جائیں گے اور انہیں کچھ نہیں ہوگا اویسلی یہاں بہت بھینکر حالت ہو گئی تھی مارک وینڈ آگن کی جج نے دورانت فیصلہ بھی سنا دی اور کہا کہ بھرلینا دیکھو تمہاری باتیں ساری صحیح ہیں لیکن ہمیں پتا ہے کہ اصل سچا ہی کیا ہے اور اسی کی وجہ سے تمہارے اوپر یار اوپ ثابت ہو چکے ہیں کہ تم مارک وینڈ آگن کی لائف کو خراب کرنا چاہتے تھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ تمہارا مارنا جو تھا وہ ایک موٹیف تھا یا نہیں لیکن ہاں تمہیں اس کے لائف خراب کرنی تھی اسے بھینکر درد دینا تھا اس کی جو خوبصورتی تھی وہ بگاڑنی تھی تاکہ وہ کسی اور کے ساتھ یہ سب ریلیشنشپ نہ بنا سکے اپنے فیصلے میں اندھر تک پہنچ سے پہنچ سے جج نے برلینا کے اوپر مین سلوٹر اور مرڈر کے چارجز بھی پروف کر دیے یہ بات سنتے ہی برلینا بہت بری طرح سے رونے لگی وہ ابھی بھی بولے جا رہی تھی کہ میں نے یہ سب نہیں کیا ہے مجھے اس میں فضائج جا رہا ہے میں نے اس کے اوپر ایسیڈ نہیں ڈالا تھا اور جو بھی کچھ ہوا وہ انچانے میں ہوا تھا لیکن یہاں کسی کو کچھ فرق نہیں پڑ رہا تھا کیونکہ اس کا لیپ ٹوپ جو تھا وہ سب کچھ بول چکا تھا جج نے برلینا کو کم سے کم بارہ سالوں کی سجا سنائی یہ جادہ بھی ہو سکتی تھی اگر اس کا بیہیو جیل گندر ٹھیک نہیں رہا تو یہ سجا گیر جمانتی اور بینا پیروال والی تھی آپ شاید اشواس نہ کریں بٹ آج بھی ڈاکٹر نیک وائٹ جو وہ مہلا تھی جس نے سب سے پہلے اس کی آواز سنی تھی ماک کی آواز سنی تھی اور جس کے گھر کی گھنٹی ماک نے بچائی تھی آج بھی اس گھنٹی کے اوپر ماک کے ہاتھوں کے نشان چھپے ہوئے ہیں کیونکہ اس کے ہاتھوں پر بھی ایسیڈ گیرا ہوا تھا اور جیسے اس نے ایسیڈ والے ہاتھوں سے وہ ڈور بیل بجائی اس کے نشان آج بھی اسی گھنٹی پر بن گئے سوچ کر دیکھ اس ایسیڈ نے اس پیتل کی گھنٹی تک کو نہیں چھوڑا اس کے اوپر بھی اپنے نشان ڈال دیئے تو انسانی شریر کے ساتھ وہ کیا کرے گا آج بھی بہت دور دور سے لوگ ڈاکٹر نکوائٹ کے گھر جاتے ہیں اور اس گھنٹی کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس رات آخر ہوا کیا ہوگا پولیس نے اس کی فوٹوز کو ریلیز نہیں کیا پبلی کلی تو سوچ کر دیکھے اس کی حالت کیا ہوگی اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس کے پریوار والے اس کے ماں باپ تک کسی کی نا کو سویکار نہیں کر پاتے اور بدلہ لینے کی چاہمیں ایسے بھینکر ایسے بدے کام کر بیٹھتے ہیں جن کے لیے میرے پاس کوئی شبد تک نہیں ہے انہیں میں کیا بولوں کیوں کسی کی نا کو سویکار نہیں کر پاتے کیوں وہ یہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ ان کے اکورڈنگ چلے کسی اور کی لائف ہے اور آپ کو وہ لائف خراب کرنے کا کوئی حق نہیں ہے ایسے ریٹیک کے شکار ہوئے لوگ ان کے بیوٹی پر یہ دھبا بن کر رہ جاتا ہے میں کچھ زیادہ نہیں بولوں گا لیکن ہاں ایسے لوگوں کے لیے میرے مند میں بہت زیادہ رسپیکٹ ہے جو ایسی سیچیشن سے بھی اُبھر کر باہر آئے ہیں اور وہ آز اپنی عام زندگی جی رہے ہیں بہت سے ایسے اُدھارن ہیں ہمارے بھارت کے اندر بھی بہت ایسے اُدھارن بھرے ہوئے ہیں جن کی کہانیاں میں کور کرنا چاہتا ہوں لیکن میں نے باہر کی کہانی اس لیے اٹھائی کیونکہ اس میں یوتھنیشیا تک سیچیشن پہنچ چکی تھی اور سوچ کر دیکھیں مارک کے اوپر بھی کیا بیٹھ رہی ہوگی ویچارے کو انتیس سال میں ہی ایسا فیصلہ لینا پڑا کہ اب اسے اور نہیں جینا پوری دنیا میں آپ کو ایسے ایسی ریڈیکس والے وکٹیمز مل جائیں گے اور ان کی کہانیاں بھی میں نے سنی ہے میں نے پرسنلی بھی جا کر کئی لوگوں سے ملاقات کی ہوئی ہے جن کے ساتھ یہ ایسی ریڈیک وغیرہ ہوا تھا اور یقین مانے جب میں ان کی کہانی سنتا ہوں اور ان کی کہانی کو اپنے مائن میں ریمائنڈ کرتا ہوں تو میرا دل دہل جاتا ہے میرے رانگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میری روح کھاپ جاتی ہے کیسے انہوں نے وہ سب کچھ فیل کیا ہوگا کیسے وہ سب کچھ انہوں نے ٹالریٹ کیا ہوگا جو کوئی نہیں کرنا چاہتا پھر اس کیسے جوڑی ہوئی کچھ فوٹوز ہیں اور مارک وینڈو ون کی نہیں ہیں وہ نوملی کچھ فوٹوز ہیں اور ان فوٹوز کو میں یہاں نہیں دکھا سکتا لیکن ہاں رات کو نو بجے انسٹرگرام کی سٹوری پر لگ جائے گی آپ پلیز مجھے وہاں فولو کر لیں جو ہے جوڑے ہوئے ہیں وہ بھی وہاں ڈالتا رہتا ہوں اور فیکس کی بھی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز وہاں ڈالتا رہتا ہوں پچھری ویڈیو کا شاؤٹ آٹ وکاس بھاردواج کوئن کمنٹ پک میڈو گیڈے شاؤٹ آٹ دی نیکس ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹس میں وہ بھی بتا دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواد